بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی میں ہوں اکرا تاریخ تو آج ہم بنائیں گے سب ہی کے بسندیدہ اورنج کینڈی تو آج ہم بنائیں گے بہت ہی کم ٹائم ہے بہت ہی کم انگینئر کے ساتھ مزیدہ زبردست لات جواب سی اورنج کینڈی تو چلی آئیے شروع کرتے ہیں اور مل کر اس مزیدہ اورنج کینڈی کو بناتے ہیں چلیے تو اچھے لئے اورنج کینڈی بنانے سے پہلے آپ لوگوں نے ایک مول لینا ہے مول کو ریڈی کر لینا ہے تو آپ لوگ کوئی بھی مول لے سکتے ہیں جس میں آپ کو اپنی اورنج کینڈی کو اسیمبل کرنا ہے سیٹ کرنا ہے تو مول کو سب سے بہلے آپ کو ریڈی کرنا ہے اورنج کینڈی بنانے سے پہلے تو آپ لوگ نے سب سے بہلے مول لیا ہے اس کے بعد مول کو اس کے اوپر رکھنا ہے مطلب کہ ایک شوپر لینا ہے ایک شوپر کو اس مول کے اکورڈنگ کٹ لینا ہے کوئی پیپر بٹر پیپر آئل گی کچھ بھی use نہیں کرنا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے مول کے اکورڈنگ میں نے جو اس طریقے سے پیپر کو کٹ کر لی ہے یعنی کہ شوپر کو تو اس طریقے سے اس میں سیمبل کر دیں کہ کوئی oil give اگر آپ کو گریس نہیں کرنا ہے شوپر بھی اس لئے سیمبل کر رہے ہیں تاکہ ہم اورنج کینڈی کا جو امیزہ ہوتا ہے وہ اس میں ڈال لے تو وہ ایزیلی نکل آئے تو اچھے لیے جب آپ لوگ اورنج کینڈی بنانے کے لیے آپ لوگوں کو پانچ مالتا ہے یعنی کہ 5 اورنجز لینے اور اچھے والے آپ لوگ لیجئے گا پھر یہ جو juice ہے بہت اچھے سے نکلے گا اگر مارکٹ جا کے خود لے لیں گے تو بہت زیادہ بہترین ہو جائے گا کام بھی اچھا ہو جائے گا تو اس طریقے سے اورنجز کو آپ لوگ نے اس طریقے سے کٹ کر لینے کیونکہ میں اس کا juice نکالنے والی ہوں تو آپ لوگ juice جیسے مرضی نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے یہ والا ٹول جو ہوتا ہے مارکٹ سے مل جاتا ہے تقریباً ڈیر سو یا دو سو یا تین سو کے آس پاس تو یہ لے کر آپ لوگ اس میں سے ایزی لی جوز نکال آتا ہے اور بہت ہی جلدی سے بھی نکال آتا ہے تو چلے آپ کو میں بتاتی ہوں کیسے جگ سے آپ لوگ اورنجز کو نکال سکتے ہیں تو اس طریقے سے ایک پیس اپنے اورنجز کا یعنی کہ مالٹے کا لینا ہے اور اس طریقے سے ہلکا سا پریش کرتے ہیں آپ لوگ گول گولی سے راؤنڈ ریسپی کے گھمانا ہے تو ایزی لے آپ کو اورنجز کو نکال آئے گا اور چھن بھی جائے گا جو اورنجز کے سیرز ہوتے ہیں وہ بھی اس جوز میں بلکل بھی نہیں جائیں گے میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اورنجز کی کوئی بھی ریسپی بنانی ہو جوز اس میں جوز ڈلتا ہو تو آپ لوگ یہ والا ٹول لگ کر رکھ لیجئے بہت ہی کام آئے گا تو چلے اب آپ کو میں دکھاتی ہوں کیونکہ ہمارے 5 اورنجز میں سے کتنا جوز نکلا ہے چلے میں آپ کو میجر کر کے بتاتے ہوئی اسی کے کورنگ میں پانی آٹ کرنے آگے اسی کے کورنگ ہم نے کون فرور آٹ کرنا ہے چینی آٹ کرنے ہے تو پورا ہمارا جو جوز ہے وہ تکریبن 2 کپ نکلے گا کیونکہ میں نکالتی رہتی ہوں ریسپی اس کو بناتی رہتی ہوں پورا 2 کپ نکل آئے گا آپ لوگ دیکھ سکتے اس طریقے سے اور اس میں آپ لوگوں نے پانی ابھی بلکل بھی آٹ نہیں کرنا ہے چلے آپ لوگوں نے ایک پین لینا کوئی بڑتن لے سکتے جس میں آپ لوگوں نے پین اورنج کینڈی کو بنانا ہے اس طریقے سے پہلے آپ کو اورنجز آٹ کر دینا ہے چلے اس طریقے سے آٹ کر دینا کے بعد آپ کو نیکس اچھ میں سیکنڈ انگیڈیڈ آپ کو آٹ کرنا ہے ایک کپ کبر آپ لوگوں نے کون پو پورا ایک کپ دل سے شکریہ اگر آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب لائک شیئر اور کامنٹ کر دیا ہے تو لیجئے میرے کون فر کو میس کرنے کے بعد اس میں ہم نے ایک کپ بھر کے چینی آٹ کر دینے گے اور چینی کو بھی تھوڑا سا میس کر دیں گے اس کے بعد ہم لوگ اسے چولے پر چلا دیں گے تو اچھے لیے فلیم کو آپ لوگوں نے سارے پروسیس میں میڈیم ٹو لو رکھنا ہے بہت زیادہ میڈیم ہونی چاہیے بہت زیادہ ہائی نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ لو نہیں ہونی چاہیے جس میڈیم ٹو لو رکھے سے کک کریں گے دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پرفیکٹ بنے گی فلیم ہائی کریں گے تو اچھی نہیں بنے گی تو لیجئے یہاں پر تھوڑی تھوڑی چیز میں دکھنے سانا سٹارٹ ہو گئی ہے اور چمچ کا مسلسل آپ نے کنٹینیوس لی مطلب کے چلاتے رہنے چمچ آپ کو نہیں رکنا ہے یہاں پر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ٹوئنٹی گرام یعنی کہ ٹو ٹیو سونس میں بٹا ریٹ کر دینا ہے جس سے آپ کی جیلی میں بہت زبردست سے شائن آئے گی اور آپ کی اورنز کینڈی بہت زیادہ بنے گی اور دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت چلی اس تریقے سے اس کو اچھے سی کوک کر لیں گے تو لیجئے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کافی ادھر تک ہو چکی ہے دو منٹی سے اور پکانا ہے جب اس طریقے سے پین کو چھوڑنا سٹارٹ کر دیں اس کا مکسچر تو آپ لوگ سمجھ جائیے کہ یہ بلکل ریڈی ہے اب اسے گرم گرم کو مولڈ میں ہم کو اسامبل کرنا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے مولڈ میں آپ لوگوں کو ساری ایٹ کر دیں اس کے بعد اپنے سپیچولا سے ایکوال کر کے آپ لوگوں نے پورے اسے ایک گھنٹے کے لیے فریز میں رکھنے سیٹ ہونے کے لیے تو لیجی پورا ایک گھنٹا گزر چکا ہے اور بہت ہی زبردستی جیلی ہماری اورنج کینڈی جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے نائف کے مطلب سے پہلے اس کے سائیڈوں کو ایکوال کر دیجئے اس طریقے سے اس کے بعد ایزی لی آپ لوگ جب اسے نکالیں گے مولڈ سے نکال آئے گی بہت ہی زبردست بنتی ہے بچوں کا بنا کر دیجئے انہیں بہت ہی پسند آئے گی دیکھیں مولڈ سے نکالنے کے بارے اس کا شوپڑ آپ لوگ ریموف کر دیجئے اور بہت ہی زبردست بارے گی تو چلی نیگایز اس طریقے سے ہم لوگ نے اس کی کٹنگ کر لیا آپ لوگ جیسے مرسی چاہے اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں آپ لوگ نے اس کا نیکسٹ اپ دیکھنے جو کہ بے خوادی ضروری ہے جیلی اس کے بغیر بنتی ہی نہیں ہے تو لیجے آپ لوگ نے یہاں پر شوگر لینی کیسٹر شوگر بھی لے سکتے ہیں شوگر پاورڈ بھی لے سکتے ہیں تو آپ لوگ نے جیلی کو اچھے سے شوگر میں کوٹ کرنا ہے پھر آپ کی مارکٹ جیسے اوریچ کینڈی گھر پر ریڈی ہو جائے گی اور میں کہتی ہوں جی سبھی کو بہت ہی زیادہ پسند آئے گی اور آپ لوگ مجھے کس علاقہ کس سٹی سے دیکھ رہے ہیں مجھے کمٹ میں ضرور سے بتائیے گا دیکھتے ہیں کون ہے میرا سٹی علاقہ سے الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تیار ہے ہماری بزردہ زبردہ سوریج کینڈی تو اگر آپ کو میری آج کی ریسی پیچھے لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب ضرور سے کیجئے گا اپنی من پسند ریسی پی کو کمٹ میں مجھے ضرور سے بتائیے گا تو لیجے ہماری زبردہ سی ریڈی ہو چکی ہے اس کو فریج میں رکھئے ایزی لکھائیے اور بچوں کو انجوائے کرائیے مجھے رکھے گا اپنی دعا میں ضرور سے شامیل اور اپنی بیان کے ضرور سے دعا کیا کریں اور مجھے کمنٹ میں اپنی پسند کی ریسی پی ضرور نے آپ کی بیان آپ کی فرمایش کے ضرور سے پورا کرے گی رکھے گا اپنے کیال اللہ حافظ ٹیک کیئر با بای